سر ایک بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے خاص طور پر سینٹ کے اوپر سینٹرز کے اوپر بھی اور وہ یہ کہ ایک طرف سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں پھر جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو قرارداد آ گئی اور کہا گیا کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی باتیں ہوئیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کسی کے اشارے پہ یہ کی یہ سینٹرز دلاور صاحب سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا کہ سر آپ کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے اشارے پہ یہ قرارداد پیش کی ہے تو یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سینٹ کے اوپر کہ ایسے ماحول میں یہ قرارداد کیوں آئی دیکھیں نادر میرے ممبر ہیں اور میں چونکہ چیئرمنٹ صاحب ہاؤس کو چلاتے ہیں سو نہ میں کسی کو منع کر سکتا ہوں کہ کوئی قرارداد نہ لے کے آؤ نہ چیرمنٹ صاحب منع کر سکتے ہیں کیونکہ رول ایسا ہے اس رول میں ہر ممبر کوئی اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی چیز لے کے آ سکتا ہے چاہے موشن ہو چاہے وہ قرارداد ہو چاہے وہ بل ہو ٹھیک ہے بینگ ایڈیپٹی چیرمنٹ سینٹ میں کچھ بھی نہیں لے سکتا میں ہاؤس بزنس نہیں کر سکتا نہ میں بزنس لا سکتا ہوں لیکن کوئی ممبر بزنس لے کے آئے تو ہاؤس یہ کہہ دے کہ ہم اس کے اوپر متفق ہیں تو ہم وہ منع نہیں کر سکتے نہ میں منع کر سکتا ہوں نہ چیرمنٹ سینٹ صاحب منع کر سکتا ہوں لیکن یہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے مزید دو قراردادیں آپ کے پاس موجود ہیں ایک سینٹر حلال صاحب کی ہے اور ایک ہدایت اللہ صاحب کی قرارداد آپ کے پاس موجود ہے جس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے امنمان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو الیکشن جہاں وہ ملتبی ہونے چاہیے تو بطور ڈپٹی چیرمنٹ آپ کی رائے کیا ہے ان قرارداد دیکھیں میں آپ کو بھی بتایا ہے کہ اگر میرے پاس ہاؤس میں کوئی بزنس آیا ہے تو میں کسی میمبر کا بزنس نہیں رہ سکتا کوئی بھی بزنس ہوتا ہے ہاؤس میں کیونکہ رول یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی میمبر کوئی بل جمع کر دیں قرارداد جمع کر دیں تو وہ جب بھی سیشن میں ہوگا وہ ہم سیشن میں لے آتے ہیں باقی ہاؤس اس کے اوپر کیا متفق ہوتی ہے کیا رائے دیتی ہے وہ ہاؤس پہ ڈپینڈ ہے میمبرز پہ ڈپینڈ ہے تو یہ دو قراردادیں اس سٹیج پہ آپ کی نظر میں ریجیکٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہم میں نہیں کر سکتا نا چیرمنٹ صاحب کر سکتے وہ تو رول میں ہے کہ وہ آئیں گے وہاں پہ ہاؤس اس کے اوپر کنسنسس ہوگا اگر وہ زیادہ لوگ اس کے اوپر وڈ ڈالتے ہیں تو پاس ہوگا اگر کم لوگ وڈ ڈالتے ہیں جو بھی اس طرح کے تو پی ٹی آئی نے جمع کیا ہوا ہے اور پیپل پارٹی نے بھی جمع کیا ہے ریکوزیشن کا تو وہ فیفٹین ڈیز ہوتے ہیں تو وہ رول کے مطابق پر آئے گا تو سر وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کافی دن گزر گئے ہیں دو جماعتوں نے مل کر ایک ریکوزیشن جمع کرا رکھی ہے کہ سینیٹ کا اجلاس بولائیں وہ ابھی تک اجلاس بولائیں اگر میمبر پورے ہیں اور ریکوزیشن جمع کرای ہے اور پندرہ دن پورے ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی پندرہ دن میرے خال سے پورے نہیں ہوئے پورے نہیں ہوئے تو وہ جو پورے ہوں گے تو رول کے مطابق وہ چلیں گے